سونگ کے سلطان وسیم اکرام برس پڑے ہیں یہاں امام الحاق اور بابر آزم پہ ان بے شرموں کو فوراں ٹیم سے آؤٹ کرو اگر جیت نیٹ اور نمیٹ گیا پھر واپس آجاؤ دیکھئے آپ چاہتے ہیں کہ سائم عجوب پاکستانی ٹیم میں کھلے محمد حامر کھلے اماد وسیم کھلے تو اس ویڈیو پہ آپ نے منیمم 1000 لائکس کمپلیٹ کرنے یعنی 1000 لائکس تو ہونے چاہیے ہیں اب سب سے پہلے دیکھیں امام الحاق کی طریف امام الحاق پچھلے میچ کے اندر ہک شاٹ پہ اٹھ ہوئے یعنی پل شاٹ کھلتے ہوئے ہک شاٹ کھلتے ہوئے اٹھ ہو گئے نیدلینڈ کے خلاف ایک دفعہ پھر سی لنگ کا خلاف ہک شاٹ پہ اٹھ ہوئے پچھلے پانچ شے میچز کے اندر کسی ٹائم ایچ پہ اٹھ ہوتے ہیں کیپر کے ہاتھوں کسی ٹائم سلپ پہ اٹھ ہوتے ہیں یا پھر جہاں پہ ان کے معاملات ایسے ہیں یا پھر ہک شاٹ پہ اٹھ ہو جاتے ہیں یعنی جب آپ نے دوستی ہیں نبانیاں بابر آزم نے سائم ایوب جیسا ٹیلنٹ جو پوری دنیا کہہ رہی ہے وسیم اکرم کہہ رہا ہے جہاں پہ آپ کے مصبہ کہہ رہے ہیں آپ کے مہین خان کہہ رہے ہیں پوری دنیا شوہ ملک کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کے ڈیزرو کرتے ہیں سائم ایوب سائم ایوب نے پوری دنیا کے اندر پرفارم کی اٹھائیس شوکے لگایا سی پیل کے اندر انتالیس شوکے لگایا اس نے اس کے آئیس رنس کو رہتی رنس کا میں شے ہوپ سے شے ہوپ وہاں کا بہترین بیٹس میں ہے سی پیل کا بلکہ ویسٹ انڈیز کا بیٹس میں ہے تینوں فارمیٹس کا سو وہ اکر وہاں پہ پرفارم کر رہے ہیں اور اس کی ایکول یہ جا رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ پاکسینیٹی میں ڈیزیرو کرتا ہے آپ نے اس کی بجائے یہاں پہ امام پرچی کو ڈالا ہوئے سب سے پہلے تو پرچی ٹائپ کر دیں اپنے کومیٹس میں کیونکہ اس بندے نے بیک ورڈ پوائنٹ پہ ایزی کیچ چھوڑا ہے کشل مینڈس کا کشل مینڈس اس وقت ستارہ بالوں پہ اٹھارہ رنس بنا کر کھڑے تھے جب انہوں نے کیچ چھوڑا ہے اور اس کے بعد انہوں نے تقریباً ساٹھ بالوں پہ ایک سو آٹھ رنس بنائے ہیں ساٹھ بالوں پہ ایک سو آٹھ انہوں نے اس کے بعد بنایا آپ اندازہ لگائیں یعنی یہ اگر کیچ پکڑ لیتے تو وہ ایک سو دس رنس نہ بنتے اور پاکستانی ٹیم شاید چیز کر رہی ہوتی دو سو ستر یا دو سو ساٹھ اب اس بندے نے نہ صرف بیٹنگ نہیں کی بلکہ فیلڈنگ بھی اس بندے کے ہیں اس کا ویٹ دیکھو نا اس ویٹ کے ساتھ یہ اگر فیلڈنگ کر سکتا ہے یہ فیلڈنگ کر پائے گا یہ سوچنے والی بات ہے جب آپ کا نوے سو کا ویٹ ہوگا اور آپ کی پیٹ نکلا ہوگا ٹمی نکلے ہوگی آپ کی کوئی حالت نہیں ہوگی اب صرف ایک آپ کا چاچا بیٹھا ہوگا ادھر وہاں پہ اور ادھر سے بابر آزم آپ کا چڑھی فرینڈ ہے یعنی اگر اس طرح کا چلنا ہے اور بابر آزم کو دیکھئے جب بڑے ٹورنمیٹس ہیں بڑے ٹورنمیٹس کے اندر بابر آزم کی ایوریج ہے بارہ کی بابر آزم کی بڑے ٹورنمیٹس کے اندر بارہ کی ایوریج ہے یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا پہلے کی بھی ٹورنمیٹس جو ہیں بارہ کی ایوریج کے ساتھ اگر بابر آزم بڑے ٹورنمیٹس کھیلیں گے یعنی سیریز کے تو اندر شیر بن جائیں گے وہ تو ٹھیک ہے اب ایسے لیول پر اگر اس طرح پرفارم کریں گے تو یہ بالکل انبلیویبل ہے ایسے نہیں چلے گا بابر آزم کو دوستیاں چھونا ہوں گی آمیر اماد سائم عیوب یہاں پہ ڈیزرف کرتے ہیں اور ان کو کھلنا چاہیے آپ نے لازمی یہ مائن میں رکھنا ہے